بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے اسلام علیکم میں آپ کے شیف شنیلہ 99 چینل کے ساتھ لے کے آئیوں رمضان اپنا رمضان پورا ہم اس میں بہت مزے مزے کی رسیویاں بنائیں گے جو رمضانوں میں دستہ خان کی زینت بنتے ہیں رمضان میں دستہ خان پر چھولے گے وگر تو کوئی مزے ہی نہیں آتا ہر بچے کو چھولے چاہیے ہوتے ہیں سب بولتے ممہ چھولے ممہ چھولے ہم لے کے آئے ہیں بلیک چھولوں کی ریسیپی اور بہت چھوٹی سی ریسیپی جھٹ پر تیار ہونے والی اس کے اندر ہم دالیں گے چار لسن کی جبے لیے ہیں ہم نے اس کو باریک چوب کر لیا اور یہ لسن کی چٹنی ہے عمومن سب کے گھر میں چٹنی تو بنیتی ہے ایک دو چائے ٹیبلو سپن میں نے لسن کی چٹنی لے لیے دو ٹیبلو سپن بھناوا زیرا لے لیا ہے اور یہ بھناوا دھنیا ہے دو ٹیبلو سپن بھناوا دھنیا ایک ٹیبلو سپن کٹیویں میرچے اپنے جیسے آپ کو میرچے زیادہ تیز پسند ہے تو آپ زیادہ تیز دالیں ہلکی کھانی ہے تو ہلکی دانے ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ہے آپ کو کیس نہ نہیں چاٹ مسارہ لیا ہے ہم نے آدھا چائے کا چمچ دو ہری میرچے لیے بڑی کارٹی بھی چوب کری بھی بلکل بھائی بھولی ہیں کانیشن کے لیے تین عدد ہم نے پیاس لیے اس کو ہم نے چوب کر لیے ہیں اور نامک ہے حسب زائقہ اور دے لیں چلیں ہم اب پریسیپی کی طرف چلتے ہیں ہم بناتے ہیں اب ہم اس میں دالیں گے دو ٹیبلو سپن تے ٹیک ہے اس میں اوئل کم دلتا ہے کیونکہ یہ خوشک ہوتا ہے بلکل ٹیک ہے اب اس کے اندر ہم لسنیٹ کریں گے لسن کو ہلکا سا پرائے کریں گے زیادہ نہیں لائٹ برون کا کریں گے اس کو ہلکا سا اس کا کلر آئے گا اس کی جو خوشبو آتی ہے لسن کی پرائے ہونے کی الگ سی جو اچھی سی خوشبو ہوتی ہے وہ آنی چاہیے لسن کی پرائے کر لیں گے لوگوں کا بنانے کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے چھولو کا یہ ہمارا ڈیفرنٹ طریقہ آپ بنا کے دیکھئے گا بہت اچھی ریسیپی ہے کچھ بچے نہیں کھاتے بلیک والے چھولو ان کو نہیں پسند ہوتے آپ یہ ریسیپی بنائیں گے نا دیکھئے گا آپ کے بچے ہر بچہ مانگے گا کہ مممہ وہی ریسیپی چاہیے جو آپ نے بنائیں گے ٹیک ہے آخ ہم اس کے اندر دالیں گے دو ٹیبلو سپن دھنیا بھون آوار دھنیا جو آپ کو میرے بتایا دو ٹیبلو سپن دالیں گے اس کے اندر بھون آوازیرہ اس کو ہلکے س فرائے کر لیں گے یہ ہلکے س فرائے ہو گیا کیونکہ یہ بھون آوازیرہ اس کو زیادہ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہلکے س فرائے ہو گیا اب اس کے اندر کلکیٹ کریں گے چھٹنی اٹھنیا 2 ڈھوٹ اس کے اندر چھٹنی کلکیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں چھولے کریں گے ان چھولوں کے اندر چھولوں کا پانی نہیں ہوتا کیونکہ یہ خوشب بنتے ہیں اس کے اندر چھولوں کا پانی نہیں ہوتا چھولوں کا پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے تقریبا یہ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کریں گے پیسے اس کے اندر امومن پیاز نہ اوپر سے ڈالتے ہیں لیکن مجھے کچھی پسند نہیں ہے اگر آپ کو اوپر سے ڈالنی ہے تو آپ اوپر سے ڈالیں چھولو کا ذائقہ اور مزہ خراب کر دیتی ہی کچھی پیاز اور آج کل پیاز اتنی تیز آرہی ہے نا تو اس کی وجہ سے ہلکی سے سودے کر لیں گے اس کو یاس ہوگی اب ہم اس کے اندر دالیں گے چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سکون چاٹ مسالہ دالیں گے نمک ہم اس میں لاس میں دالیں گے کیونکہ چھولے بوائل کرتے ہیں اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے آپ اپنے حساب سے دالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم دالیں گے ہاری مرچ دو تین مینٹ اس کو بھونیں گے یہ تیار ہے لیکن کتنی چھوٹی سی ریسیپی اور جلی سے تیار ہونے والی ریسیپی جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی یہ رنزانوں میں اصل میں سب کو یہ ہو رہا تھا کہ ہم بھی بادت کریں اور قرآن شک پڑھ لیں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت ٹائم کچھن کے اندر آ کے دیں تو بس ایسی ریسیپی ہم نے آپ کو بتائی جھٹ پٹ تیار ہونے والی اور بہت مزی کی ریسیپی یہ تیار ہو گئی ہے جتے دین میں ہی دھوڑا سا ہلکا سا ہو رہا ہے ہم ہرے دنیا کٹ لیتے ہیں باریک سا گانیشن کے لیے چھوٹی 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 لے لیتے ہیں ہم گانیشن کے لیے ہرے دنیا کٹ لیتے ہیں بہت اچھی جو ریسیپی ہے آپ نے گھر میں بنائیں گے دیکھیں گے آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طریقے کیسی لگیا آپ کو یہ ریسیپی ٹھیک ہے 99 آپ کے لیے ہی لے کے آیا ہے اپنا رمضان پغرام بہت اچھا بہرام ہے بہت اچھی سوچ لے کے آئیں گے آپ کے لیے نئی جو بچیاں سیکھنے والی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا بہرام ہے وہ چھوٹی سی سیمپل سی ریسیپی ہے بہت ساری چیزیں نہیں دلی اس کے اندر ٹھیک ہے وہ سلکی سی ریسیپی ہے عمومن سب کے گھروں میں یہ سامان ہوتا ہے کوئی سامان ہمیں بھار سے پرچیز کرنے کی ضرورت بھی بڑی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی تیار ہم اس کا چھولہ بندر دیں گے اب ہم اس کے ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈش لے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر لکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کھانا کچھ بھی لکا لیں گے ڈش کے اندر تو بسم اللہ ضرور پڑھا کریں یہ بھی کھانی میں برکت ہوتی ہے اور آپ کا کھانا بہت لزیز بنتا ہے اور لگ رمضانوں میں تو ہم ایک دفع بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمیں بتا نہیں کتنی نیکیوں کا سواب بھی رہے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے آپ کے لیے ریسیپی تیار کری رمضان کے حوالے سے کتنی جنلی سے تیار ہو گئی کچھ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ رمضان میں سب کے پاس ٹائم کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہ چھوڑوں کی ریسیپی تیار کری آپ کو بنا کر سکھائیے ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس طریقے اسی لگیں لائک کریں 99 چینل کو سبگائب کریں ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے بہت اچھی سی ریسیپی لے کے آئے آئندہ پورگرام کے لیے مجھے اجازت دے دیئے آپ کی شیف شنیلا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی